کیا امریکہ اور چین کی جنگ کا امکان ہے چین اور امریکہ کے لڑاکہ تیارے آمنے سامنے آگئے امریکہ نے الزام آئید کیا ہے کہ چین کے لڑاکہ تیارے نے فضا میں ان کے ایک ائرکرافٹ کو روپنے کی جارہانہ کوشش کی عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے شروع ہونے والی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود کمی نہیں آئی اور اس زمن میں ہونے والی کسی کوشش کا خاطرخہ نتیجہ نہیں نکلا تائیوان کے مسئلے میں یہ تلخی مزید بڑھ گئی اور بحر القاہل کی فضاوں میں چین اور امریکہ کے فوجی تیارے آمنے سامنے آگئے جس پر دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی اور جارہانہ ازائن کا الزام آئید کیا ہے امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے ایک جے سولہ لڑاکہ تیارے نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے آرسی ایک تین پانچ تیارے کو روکنے کے لیے جارہانہ حرب ازمار بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ تیارہ بین الاقوامی فضائی حدود کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے پرواز کر رہا تھا لیکن چینی تیارے نے این سامنے آ کر اس میں رکاوٹ ڈالی جو امریکی پائلٹ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا دوسری جانب چین نے امریکی الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے واضح رہے کہ پینٹاغون کے سربراہ لائیڈ آسٹن نے آئندہ ماہ سنگاپور میں ہونے والے ایک اجلاس کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس سے دونوں ممالک میں تناؤں میں اضافہ ہوا